دھاکڑ خبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان اتر پردیس کے مراد آباد میں ایک زوردار یا زبردست پردشن کیا گیا اور پردشن سیدھا سیدھا کلیکٹیٹ پہ ہوا لوگوں نے کلیکٹیٹ کا گھراب کرتے ہوئے نعرے بازی کی اور بعد میں ڈی ایم سے باتچیت کے بعد دھرنے کو ختم کر دیا لیکن اتنی بڑی خبر کسی میڈیا پر نہیں ہے کیونکہ تمام کا تمام بھوپو میڈیا مہاراست 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 گانے میں لگا ہوا ہے جیسے دیش میں اور کچھ نہیں چل رہا میں کہتا ہوں کہ اگر مہاراست بھی نہ ہوتا تب بھی وہ خبر نہیں دکھاتا کیونکہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ خبر مراد آباد سے اور مراد آباد مسلم بہولے زلوں میں شمار کیا جاتا ہے ہوا کیا اور پردہشن کیوں وہ تھوڑا دیکھ لیجئے ہوا یہ کہ این جی ٹی نے گائیڈ لائن جاری کر دی کہ مراد آباد کے اندر جو بھٹیاں چل رہی ہیں جو فیکٹیاں چل رہی ہیں ان کو فور ہی طور پر بند کر دیا جائے کیونکہ ان کی بجائے سے پولوشن فیل رہا ہے آپ لوگ جانتے ہیں مراد آباد کے اندر پیتل کے بھرتن بنانے کا بہت بڑا کاروبار ہیں مہاں چھوٹے چھوٹی جگہوں پر بھی بھٹیاں چلتی ہیں اور لوگ اپنی مز جی آسان دوارہ اٹھائے گئی اس فیکٹری بندی سے پندرہ لاکھ لوگوں کے سامنے بھکپری کے حالات پیدا ہو گئے بے بیروزگار ہو گئے اب کوئی بیبستہ تو کرتے تب ہی تو کچھ کرتے لیکن کر دیا بند کیونکہ مسلم باہول ہے اب بند کر دیا تو اس کے بعد حاج اقبال صاحب کی نترت میں لوگوں نے پردشن کیا ڈی ایم سے ملاقات کی میرے ساتھی باسل جو ہیں انہوں نے ریپورٹ بھیجی ہے اور وہ تھوڑے وزوال ہیں جو لوگ پروٹیسٹ کرنے ہیں اس کے بعد حاج اقبال سے بات چیت ہے وہ آپ ان کی سنیے کس طریقے کی دکت ہے لیکن میڈیا کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہے موسیقی 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 اور کوئی بھوم آفیاو کی شارٹ گارڈ سے دورات کی بیتل کی شنک کو تبھا کرنے کا تحرک گیا آٹ ڈی ایم صاحب سے ملے آپ نے ڈی ایم صاحب سے جو آرٹا رہی ہے وہ شفل آرٹا رہی ہے انہوں نے یہ کہا جو 63 بھٹیا سیس کی گئی اس کا ستیابن کریں گے اور اگر وہ غریب کمجول لوگ ہوں گے اس سیل کو ہم کھولیں گے اور جو لوگ ایسے والے اتاقتور ہیں اور مانک پورا نہیں کر پاہ ہیں ان کے کلاف ہم کاروائی کریں گے جن ویاغٹی کے پاس مانک ہے پیسہ ہے اور پروشن کے مانک پورے کرے یہ ایسی ہمارا بھی مندہ ہے اور جو غریب ویاغٹی جن کا روز 30,40,50,50,50,00,000,00,00,00,00,00,00 se اور دس لاغ رویں مانک کی نیو خاصل آگیں تو اس لیے دی ایم صاحب نے اس بات کو ہی مانا کہ یہ بات آپ کی جائز ہے اور یہ چھوٹی بھٹی والے لوگ ہیں جو گھرے لوگ wherebyisser ότι ہم نے کہا کہ ہم کسی دیمت پر اس کو جڑ لینے دیں گے کیونکہ گھرے لوگ جو ہمیشہ یہ کائے میں ڈھائی تو چالتے ہیں انہوں نے اس بات کو تکلیم کیا اور بولے اس کو ہم رپورٹ ساسن کو بھی بھیجیں گے اور ہم اپنے سل سبھی اور انہوں نے کہا اگر کوئی بھی انسان کو پولیس والا کو انسان آتا ہے تو ہمیں اور ڈی ایم صاحب کو سوجت کریں کیونکہ ہو یہ رہا کہ کم پڑے لکھا دستار ہونے کے قارن اور جو پولیس کا بہہ اور در ہے اس کے قارن بہت بڑے پیمانے پولیس لوٹ مار کر رہی تھی اس لوٹ مار کو بھی آج کچھ لگ جگا سارے دیم سامنے اور کپتان سامنے یہ کچھ سمیں کے لیے ٹیم دیا گیا ہے نہیں نہیں تو سمیں کا تعلق نہیں جو ڈائی سو سال سے سلسل چلے سمیں چاہتا بھئی دیکھئے یہ جس کی آبادی پرنہ سے لے کے دیس لاک کی ہے اس کے لیے تو سرکار کے پاس نہ بجٹ ہے نہ پیسے نہ زمین ہے سرکار کے پاس یہ اس کا ادیوگ ہے وہی گھر ہے وہی اس کے اندر ادیوگ چلاتا اس کے اندر چھوٹی بھٹی ہے جس میں بیس کلو پندہ کلو تیس کلو چیلیس کلو مال ڈالتا ہے اس کے پاس پانچ ساس سو رکھا مزدور بنتا ہے تو اس میں کوئی پیڑوشڑ کے بانے کی نہیں پیڑوشڑ کے مراد کا سب سے بڑا مددہ ہے پانی کا مددہ ہے یہاں آب آب کا مددہ ہے ملاوٹ کا مددہ ہے جو بیماری پھیل لئی ہے پانی سے پھیل لئی ہے ملاوٹ سے پھیل لئی ہے پھر دوشڑ کا تعلق یہ کہاں سے پھر دوشڑ کا لگلی پھکٹی تھی آج کی تاریخ میں یہ کہل ہو رہا ہے اور جہاں تک گیس کا تعلق مانک کا تعلق آتا ہے وہ بڑے انڈسٹی کی نہیں ہے ہماری نینی چھوڑے ادھوک کے نینی بہتٹی چلے کی اسی طریقے سے آج کی چلے گی بہتٹی چلے گی اسی انداز سے اور نہیں لیکن نہیں مانے گا تو پھر ہم آنڈولن پر آنگے یہ انہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ آپ کی بھٹی کوئی نہیں اجڑے گی کوئی غریب نہیں اجڑے گا اگر وہ نہیں جانے گے تو کوئی ہمیں شوق نہیں ہے اور ہمارے گھر کو جانے گے تو ہم سلطپر آنگے باتچیت اور وزول دیکھ کر آپ لوگ کافی کچھ سمجھ ہی گئے ہوں گے بنے رہی گا دھکڑ خبر کے ساتھ فلال کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر گھلائی کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے یا وہ لستے مدلے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فلال ابھی مجھے دیں اجازت